بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیائے بچو پیشے ویڈیو لیکچر میں ہم نے امانیات و عبدات کے سبق نمبر تین رسولوں پر ایمان رسالت اور اس کے تقاضے پڑھا ہے اب اس ویڈیو لیکچر میں ہم انشاءاللہ سوالات کے جوابات اور بکور کریں گے سب سے پہلے سوال ہے جی سوال نمبر ایک رسالت کا معنی اور مفہوم کیا ہے جواب ہے جی رسالت تربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے پیغام پنچانا اللہ کے وہ نیک بندے جو اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پنچاتے رہے انہیں رسول کہا جاتا ہے سوال نمبر دو ہے جی رسول اور نبی میں کیا فرق ہے رسول اس نیک ہستی کو کہتے ہیں جسے نبوت کے ساتھ اللہ کی کتاب بھی دے گی جبکہ نبی اس نیک ہستی کو کہتے ہیں جسے صرف منصب نبوت دیا گیا مگر اللہ کی کتاب نہ دی گئی بلکہ وہ سابقہ کتابوں کی تشریح کرتا ہو سوال نمبر تین ہے عقید رسالت کیا ہے ہم اللہ کے رسولوں کے بارے میں کیا ایمان رکھتے ہیں جواب جی اس بات پر پختہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالی نے انسانیت کی اداعیت انسانوں کی اداعیت کے لیے جو رسول بیجی ہیں وہ سب کے سب برحق ہیں ہم اللہ تعالی کے رسولوں کے بارے میں یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ نے جو رسول بیجے تھے وہ سب اللہ تعالی کے نیک اور برگزیدہ انسان تھے ان میں کوئی عیب یا کمی نہ تھی وہ سب کے سب مخلص اور سچے انسان تھے اور جو کام اللہ نے ان کے ذمہ لگایا انہوں نے کر کے دکھایا آگے پیئے بچوں جی سوال نمبر چار اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے وہ بیراست انسان کو ہداعیت دے سکتا ہے لیکن وہ رسالت کا انتخاب کیوں کرتا ہے بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے لیکن اللہ نے ہم میں سے نبی اس لیے بیجے تاکہ لوگوں کو ان کے مطابق ہداعیت کا راستہ بتا سکیں اگر اللہ ہم میں سے نبی نہ بیج دے تو ممکن تھا کہ ہم ہداعیت کا راستہ عام صحیح نہ سمجھ سکتے اسی وجہ سے اللہ تعالی نے رسالت کا انتخاب ہم میں سے کیا سوال نمبر پانچ ہے جی ختم نبوت سے کیا مراد ہے اس بارے میں کونوں حدیث کی کیا تعلیمات ہیں جواب جی اس حقیقت کو مانا جائے کہ رسالت کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری دنیا کے انسانوں کے لئے نبی بنا کر بیجے گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت قیامت تک قائم رہے گی اللہ تعالی نے سورة العذاب میں رشاد فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا پیارے بچوں اب ہم اس کا بک پر کریں گے سرگرمی نمبر ایک مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پور کریں نمبر ایک نبوت دراصل اللہ کے خاص فضل و کرم کا نام ہے نمبر دو نبی اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرتا نمبر تین نبی اللہ تعالیٰ کے حکامات پر عمل کرتا ہے پھر لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے نمبر چار وی اور رسول علم کا سب سے اہم اور مستند ذریعہ ہیں یعنی کی حقیقت پر مبنی ہے نمبر پانچ خوراک جسم کی غزہ ہے جبکہ نیکی اور تقویہ روح کی غزہ ہے سرگرمی نمبر دو کالم الف کو کالم بے کے ساتھ ملائیں اور جملے مکمل کریں کالم الف کالم بے نمبر ایک اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو دلیل کے طور پر موجزے بھی دیتا ہے تاکہ لوگ ان کو دیکھ کر ایمان لائیں نمبر دو ہمائے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات علمگید جامعہ دائمی اور حتمی ہیں نمبر تین اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی ہدایت کے لیے ایک نبی ضرور بھیجا نمبر چار سابقہ انبیاء علیہ السلام خاص زمانے یا علاقے کے نبی تھے جبکہ ہمائے نبی کو ساری انسانیت اور آخرت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا نمبر پانچ ہمائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شفاعت کی فضیلت دی جس کی وجہ سے قیامت کے دن وہ گناہگاروں کی بکشش کے لیے دعا کریں گے سرگرمی نمبر تین صحیح جواب پر دوس کا نشان لگائیں نمبر ایک اللہ تعالیٰ نے کل نبی بھیجے ایک لاکھ چوبیس ہزار نمبر دو اللہ کے سب سے پہلے نبی کا نام تھا حضرت آدم علیہ السلام نمبر تین علم کا سب سے مستند ذریعہ ہے وی اہود حسول نمبر چار پہلی امتوں میں جائز نہ تھا مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جائز کرا دیا گیا مالِ غنیمت نمبر پانچ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ساری زمین بنا دی گئی ہے مسجد آگے جی سگرمی نمبر چار ہاں یا نہ کے ذریعے جواب دیجئے اور اپنا جائزہ لیجئے پیائے بچوں یہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے اور اپنا جائزہ لینا ہے کہ کیا یہ اکام آپ لوگ کرتے ہیں کہ نہیں کیا آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کر دور پاک پڑھتے ہیں کیا آپ کسی ایسے قابض کا عدب کرتے ہیں جس پہ اللہ اس کے رسول کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہو کیا آپ نہ تیسے رسول مقبول سنتے ہیں کیا آپ خود بھی نہ تیسے رسول مقبول پڑھتے ہیں کیا آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں والا لباس اور مبارک اچھا لگتا ہے کیا آپ لوگوں نے اپنا جائزہ خود لینا ہے اور اس کے آگے ہاں یا نہ کے اوپر درست کا یا غلط کا نشان لگانے ٹھیک ہے پیائے بچوں آج کی اس لیکچر میں ہم نے بکور کیا ہے سوالات کے جوابات کیے انشاءاللہ آگے لیکچر میں ہم دوسرے سبق کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ